اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت عالی رمضان المبارک کا وظیفہ جو آپ کو کبھی کسی نے نیکی بتایا ہوگا اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ زندگی میں آپ اور کسی وظیفے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی لیکن اپنی اس بہن کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہیں تو اپنی اس بہن کو ضرور بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے لئے دعا بیرہ کرتی رہے کرواتی رہے مدرسے میں بھی اور آپ کی مدد کرتی رہے انشاءاللہ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اتنا رزق آپ کے گھر میں آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے کوئی پریشانی کوئی دکھ تکلیف ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو یقین مانے دوبارہ کبھی بھی کوئی پریشانی آپ کے گھر میں نہیں آسکتے جن بہنوں کی پریشانی ہے شادی کی بھائیوں کی پریشانی ہے رشتہ ہوگی تو وہ لوگ بھی یہ وظیفہ ضرور کریں سب سے پہلے طریقہ اس کا رزق کا میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس سے پہلے ایسا کی میرے شروع سے عادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی پیل اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں کو آگے تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا سواب آخرت میں آپ کے آلولات کو بھی ملتا ہے اور آپ کو بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اتنی عمال کہاں سے آگے جس نے روزے دار کو روزہ افتار کروایا اسے بھی اتنا عجر ملتا ہے جتنا روزے دار کے لئے ہوگا اور روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے ہم جن کے امتی ہیں جو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیتی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروشی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجا کریں اس کی بھی رحمتی اور برکتیں آئی ہیں جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آزمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بھند کر دی جاتے ہیں شیطان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں سبحان اللہ اللہ پاک کی رحمتی اور برکتیں کتنی بلند ہیں کہ جو ہمیں تنگ کرتا ہے جو شیطان ہمیں تکلیف ہون جاتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے تکلیف ہون جاتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے اللہ پاک کی رحمتوں سے نہ امید نہ ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں عمل دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں میں کہتی ہوں کہ جب تک آپ کا اپنے رب سے تلق قائم نہیں ہوگا تب تب کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کی مشکل آسان کر سکے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کی مشکل کو یا تکلیف کو ختم کر سکے سروائے اللہ یہ کی انتہائی اور بہت بلند میں آج آپ کو عمل بتاؤں گی پریشانی اور دک تکلیفوں کا یہ عمل اور حاجت کا عمل رزق اور دولت کے لئے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سات دانے چاول سات دانے گندوں اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس چاول تو عام گھر میں سے مل جاتے ہیں لیکن گندوں نہیں ہوتی اکثر گھروں میں آٹا متکی پیسہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہور سنیں آپ نے ایک چمچ دیکھیں چاول کے سات دانے لینے اور ایک چمچ آٹا لینے دونوں کو مکس کر لیں چھیکے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ کریں چاول کے دانے اور گندوں گھاٹا یہ آپ نے لینا ہے پہلی ہر چاول کے دانے کے اوپر آپ نے اول آخر دوشی پڑھنا ہے درمیان میں یا رازکو یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے کل ملا کے تیس مرتبہ آپ نے تینوں کو لفظوں کو پڑھنا ہے تیس مرتبہ کے بعد چاولوں پہ دم کرنا ہے پھر آپ نے آٹے کے اوپر دم کرنا ہے اب چاول الگ کر لیں آٹا جو آپ نے ایک چم بچ لیا تھا اگر کوئی بہن ہے تو یہ وظیفہ کر رہی ہے تو پھر آپ نے وہ آٹا جو ان سے ہیں اپنی اور سارے آٹے میں مکس کر دیں ٹھیک ہے اور جو چاول ہے وہ گھر میں کسی بھی کونے میں آگوا انچی جگہ پر رکھ لیں اب آپ جو لوگ رشتوں کے حصول کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے سات دانے چاول کے لئے اگر کوئی اپنے پیار کے یا اپنے پیاروں کو بلانے کے لئے یا اپنے جن کو آپ چاہتے ہو جن کو ناراض ہو ہو روٹ چکے ہوں ان کو پکارنے کے لئے ان کو مسخر کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ جو جاولوں کے دانے ہیں وہ آپ نے سورے منزل اور مزمیل پہلے منزل پھر مزمیل پڑھنی ہے تین مرتبہ منزل تین مرتبہ مزمیل پہلے منزل تین مرتبہ پھر مزمیل مغرب کے طریقے تین دن پڑھنی ہے اور ان چاولوں کے دانوں پر پھوک مار کے کسی ہرے کپڑے میں لپیٹ کے رکھنے یقین مانیں جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا جو چاہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے ویسا ہوں تین دن کا وظیفہ یہ لازم کریں اگر کسی کو تنگ دستی اور پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو کسی کپڑے ملپیٹ کے نیم کپڑے ملپیٹ کے آٹے میں چاولوں کو راتیں دکان میں بھی چاولوں کو رکھ سکتے ہیں کسی شاپ پہ بھی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں رزق یا حصول کے لئے اگر کسی نے اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو وہ چاولوں کے دانے کے پر دم کریں وہ کسی بھی جگہ کے جہاں پہ چوٹیوں کو لے رہا ہو وہاں پہ ڈال دیں چڑیا ہو وہاں پہ ڈال دیں اور چاولوں میں مکس کر کے ڈال دیں اور باجریں میں مکس کر کے ڈال دیں کیسے آپ کو مناسب لگیں پرندوں کو ڈال سکتے ہیں چوٹیوں کو ڈال سکتے ہیں تو اپنی چوبی مشکل ہے وہ آسان کروانے یقین مانی کہ پوری زندگی رزق ختم نہیں ہوگا پوری زندگی کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی رمضان کی آپ جونسہ ہے رمضان میں ایک دن مطلب کے مخصوص کریں لیکن رمضان کی چودہ سے پہلے پہلے عمل کریں پڑھائی اور عمل کا ایک طریقہ ہے باوزو پاک کپڑے فجر تحجر عشاء یہ ٹائم دن پیر جمعہ جمعہ اتوار پڑھائی کے ٹائم بھاتنی قدمی عمل کے وقت اگر آپ کسی پیارے کو یا کسی کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل بھی کسی سے بات نہیں کریں اگر آپ رزق کے حصول سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز کھا کے عمل کریں اگر آپ شادی اور اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی میٹھی چیز کھا کر کریں پریشانیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو نمک استعمال کر کے تھوڑا سا تو پھر عمل کریں میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کریں یقین مانیں کہ انشاءاللہ تبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی یہ عمل اتنا لاجواب ہے لوگ انہیں بہت سے عمل بتائیں لیکن طریقہ اس طرح نہیں بتائیں وظیفے بتا دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو وظیفہ کرو یہ کرو لیکن وظیفوں کا وظیفے کرنے سے پہلے کبھی یہ تو سوچو کہ اگر دیکھیں اللہ پاک نماز کا وقت مقرر ہوتا ہے نماز ہوتی ہے تو ہر وقت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ایک وقت مقرر کیوں ہے فجر کے وقت ہے عشاء کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے بہر اثر کا وقت ہے ہر کسی کا وقت ہے لیکن یہی عمل ہے آپ بس اس چھوٹی سی بات کو سمجھیں وظیفہ ہر وقت کرو لیکن اب زوال کا ٹائم کیوں ہے زوال دوسرے دن میں منتقل کیوں ہوتا ہے سوچنے کی بات ہے نا چاند کیوں نکلتا ہے سورج کیوں نہیں رہتا ساری زندگی وقت مقرر ہے تب ہی تو وظیفہ اثر نہیں کر رہے ہوتے تھوڑا سے اس چیز کو میری پیارے بہن بھائیوں سمجھو اور جو میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں اس کی میں نے خود زکاة الحمدللہ دی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجھے آسانی ہوتی ہے آپ کو بتانے میں اور اگر آپ مجھے بتا کر وظیفہ کرتے ہو تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹ کروں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک دفعہ ضرور وظیفہ کیجئے گا عمل کیجئے گا اور انشاءاللہ اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا استخارہ روحانی علاج کے لیے ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا